موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ جنات کے چار ادوار ان میں سے جب آخری دور آیا اور اس کی تکمیل ہو گئی تو حکمت الہی اس بات کی متقاضی ہوئی کہ نظام میں تجدید کی جائے ابلیس سے متعلق کچھ اور باتیں جو معارج نبوہ پیچ نمبر تین سو ستر پرات لہذا ملائکہ کو ان کی سزا کے لیے مقرر فرمایا گیا کیونکہ یہ سرکشی میں بہت بڑھ گئے تھے ملائکہ آسمان سے اترے اور جنہوں کو سزا دے کر بہت سوں کو جزائر اور جنگلوں میں منتشر کر دیا اس جنگ میں بہت سے مارے بھی گئے ان باقی رہنے والوں میں بہت باسلاحیت بھی تھے وہ ملائکہ کے ہاتھوں قیدی ہوئے اور اپنے گھروں کو لوٹا دیے گئے ان میں ایک شخصیت ابلیس کی بھی جو ازازیل کے نام سے بشہور تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے باپ کا نام خبلیس تھا اور اس کی ماں کا نام نبلی ابتدا میں ازازیل اپنے باپ کی وجہ سے تانوں کا شکار ہوتا تھا ازازیل کا حال اور اس کا انجام اس طرح ہوا کہ اس جنزادے کو فرشتے قید کر کے آسمان پر لے گئے اور اس نے وہیں آسمانوں پر نشو نماب اور دن بہ دن ترقی کے مدارج تیہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس منصب پر فائز ہوا جو اس کی حیثیت سے بہت بلند تھا یہ ملائکہ کی تعلیم و تربیت کا تھا ایک اور روایت کے مطابق ابلیس کے آسمانوں پر جانے کا سبب یہ ہوا کہ بنی نوے جن کی وجہ سے یہ اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر کے عبادتِ الہی میں مجغول رہا ہو سکتا ہے یہ معاملہ اس کی اسیری کے دنوں کا ہو اس کی عبادت اور ریاضت کا عالم دیکھ کر پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس کے حق میں دعا کی کہ باری تعلیٰ یہ اتنا عبادت گزار بندہ ہے کہ اس کی عبادت کرنے پر ہمیں بھی رشک معلوم ہوتا ہے فرشتوں کی دعا قبول ہوئی اور خالق کائنات نے اس کو آسمان دنیا پر ترقی عطا فرمائی اور اس نے خود کو ایک ہزار سال اطاعتِ الہی میں مجغول رکھا شیخ فرید الدین اتار کے فرمانے کے مطابق ابلیس زمین پر تھا اور ابتدائی حال میں زمین کے نچلے درجات میں تھا مگر اس کی محنتوں کی وجہ سے اسے ترقی دے کر ان زمین کے طبق پر پہنچایا اور وہاں پر یہ ہزار سال عبادت میں مجغول رہا جس کی وجہ سے پھر اس کی ترقی ہوئی اور اسے آسمان دنیا پر لائے اور آسمان دنیا پر لانے سے پہلے اسے عبادت کے سلے میں اللہ رب العالمین نے دو پر عطا فرمائے جو سبز زمر رد کے تھے ان پروں سے اڑ کر عزازیل آسمان اول پر آیا اور ہزار سال مسروف عبادت یہاں اس کا نام زاہد مشہور ہوا یہاں سے وہ آسمان دوم پر آیا دوسرے آسمان پر ہزار سال مسروف عبادت رہا یہاں اس کو عابد کہہ کر پکارا گیا ایک ہزار سال کی عبادت کے بعد وہ تیسرے آسمان پر آیا یہاں پر بھی ایک ہزار سال مسروف عبادت رہنے کے بعد اسے راکع کے لقب سے پکارا گیا یعنی کہ رکو کرنے والا اس طرح وہر آسمان پر جاتا عبادت کرتا اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا یہاں تک کہ وہ ساتھویں آسمان پر عبادت کر کے فارغ ہوا تو رضوان جنت نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ اے عبودِ برحق اس کی عبادت اور ریاضت سے تمام مقربان آسمانی متاثر ہوئے ہیں اگر تیرا حکم ہو اور اس کو جنت کے داخلے کی اجازت ہو جائے تو دوسرے ملائکہ بھی اس کی صوبت سے مستفید ہوں تو یہ بات نامناسب نہ ہوگی رب تعالیٰ نے رضوان کے بات منظور فرمائی اور عزازیل یعنی کہ ابلیس کو بہشت میں داخلے کی اجازت دی اور یہاں آکر وہ عبادتِ الہی اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہا ابلیس کی مجلس وعاز کے لیے عرش مجید کے پائے کے نیچے زمردی تخت بچھایا گیا اور اس پر نورانی پرچم لہرایا گیا اور اس مجلس و وعاز میں اتنی تعداد میں فرشتے شریک ہوئے جن کی تعداد علام الغیوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ سلسل سالہ سال تک جاری رہا اور جزائر اور بیابانوں میں بھاگے ہوئی جنات واپس آ کر اپنی زندگی گزارنے لگے اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں دیکھیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ اور تفصیلات بھی بتاتا چلو جب ابریس چوتھے آسمان پر پہنچا تو یہاں پر جب اس نے ریاضت کی اور عبادت کی تو یہاں پر یہ والی کے نام سے مشہور ہوا اور یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواح مقدسہ سے ہوئی یہاں اس کے علم و فضل کے چرچے بھی ہوئے اسی لیے یہ والی کے نام سے مشہور ہوا جب یہ پانچویں آسمان پر چلا تو یہاں اپنے علم و فضل ریاضت و اطاعت کی وجہ سے تقی کے نام سے مشہور ہوا پھر چھٹے آسمان پر پہلے ہی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے یہاں بھی یہ ملائکہ کو درست دیتا رہا ان کا استاد ٹھیرا چھٹے آسمان پر اسے کبازون کے نام سے شورت ملی باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پر ابریس کا قیام گم رہا یہاں تک اسے ساتھویں آسمان کا حکم نامہ جاری ہوا ساتھویں آسمان پر ابریس بقع نور میں رہا ہفت فلاک کے سب بلائکہ کا معلم قرار دیا گیا یہاں پہنچ کر اس نے اپنی آجزی ریاضت کی انتہا کر دی کم و بیش چودہ ہزار سال اس نے عرش کا تواف کیا یہاں اس نے فرشتوں کے استاد یعنی کہ سردار عزازیل کے نام سے شورت پائی کم و بیش تیس ہزار سال یہ مقربین کا استاد رہا ابلیس کے درس و باس کی میاد کم و بیش بیس ہزار سال ہے فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش اسی ہزار سال ہے ابلیس جنت میں پہنچا حکم ہوا کہ داروغہ جنت رزوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو میں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے داروغہ جنت رزوان کو بھی اپنے علم سے سہراب کیا بعض روایات کے مطابق ابلیس چالیس ہزار سال تک یہ فرض انجام دیتا رہا اس دوران ابلیس کے مند میں اپنی قوم کا سربراہ بننے انہیں راہ راست پیلانے کی خواہش جاگی مگر بغیر حکم خداوندی ممکن نہ تھا پھر جنت سے دوری بھی ابلیس کے لیے جان لے با تھی تو اب انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے کہ ابلیس نے اپنی خواہش کو پورا کیا کہ اس کی خواہش دل ہی میں رہ گئی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں